نو سے بارہ کا ریزلٹ جاری ہوگا اور بائیس سے پچیس ستمبر تک پرائیمری کا ریزلٹ جاری ہوگا پرائیمری میں صرف ڈی ایل ایڈ ابھیرتیو کا ریزلٹ جاری کیا جائے گا او ایم آر کی انتیم روپ سے جانچ ہو رہی ہے ایک سے پانچ تک بی ایڈ کے ریزلٹ پر ابھی روک لگے گی شکچہ ویباغ سے بی پی ایس سی نے فائنل سجاؤں مانگا ہے پرائیمری میں بی ایڈ کی بہالی کو لے کر سجاؤں مانگا گیا ہے سیٹوں کے عوج میں پچھتر پرتوشت ریزلٹ دینے کی تیاری ہے لگ بگ ایک لاکھ بتیسہ جار بی ایرٹیس شکچک بن سکیں گے کل ایک لاکھ ستر ہزار چار سو اکسٹھ پدوں پر بہالی ہونی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں شکچک بہالی سے جڑی ہوئی بڑی خبر جلد ہی شکچک بہالی سے جڑی ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا ایک سے پانچ تک بی ایڈ کے ریزلٹ پر فی الحال حالکہ روک رہے گی شکچک بہالی نے اس کو لے کر بی پی ایسی سے سجاؤ مانگا ہے آپ کو بتا دیں کہ 18 سے 20 ستمبر تک 9 سے 12 تک کا ریزلٹ جاری کیا جائے گا جبکہ 22 سے 25 ستمبر تک پرائیمری کا ریزلٹ جاری ہوگا صرف ڈی ایل ایڈ 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 بھی ایرٹیوں کا فی الحال ریزلٹ جاری کیا جائے گا او ایم آر کو انتیم روپ دیا جارہا ہے او ایم آر کی انتیم روپ سے جانچ کی جارہی ہے ایک سے پانچ تک بی ایڈ کے ریزلٹ پر فی الحال روک رہے گی اور اس ریزلٹ کو لے کر شکچہ وی بھاگ سے بی پی ایسی نے سجاؤ مانگا ہے سجاؤ ملنے کے بعد سے اس ریزلٹ کو جاری کیا جائے گا تو بڑی خواہ